بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ صبح و شام کی صرف ایک تسبیح کا عمل ہے اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ انشاء اللہ تعالی جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی زندگی کو نعمتوں سے بھڑ دیں گے اور یہ وظیفہ ایسا ہے یہ ایک تسبیح ایسی ہے جس کو آپ نے اپنی زبان میں پڑنا ہے اور صبح کے وقت کی اور تسبیح ہے رات کے وقت کی اور تسبیح ہے اللہ تعالی سے باتیں اپنی زبان میں انسان کرے تو انسان اپنے دل کا حال اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے عربی کے تسبیح بہت سی ایسی تسبیحات ہیں جن کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وظیفہ بھی پر اثر نہیں رہتا اگر آپ اپنی زبان میں اللہ پاک سے بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ اردو بولنے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اردو میں ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں گے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ خود دیکھئے گا کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو نعمتوں سے بھر دیں گے آپ کو اللہ پاک سے کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے گا صرف اللہ تعالی کا شکر ادا کر کے اور اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کر کے آپ اللہ پاک سے سب کچھ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں دن اور آخرت کی دنیا اور آخرت کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھ پاتے تو جو بھی صبح کا وقت آپ کو لگے کہ تنہائی کا وقت ہے اور آپ بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس وقت یہ تسبیح پڑھیں آپ نے سو دانوں کی ایک تسبیح لینی ہے اور اس پر آپ نے اللہ پاک کی نعمتوں کو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے تسبیح بیان کرنی ہے یہ تعریف بیان کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ اچھا کھا پی رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اچھا لباس عطا فرما رہا ہے آپ کے بچے اچھے سکورز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو کسی کی مقتاجی نہیں ہے آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے آپ کرزدار نہیں ہے آپ کے بچوں کی نوکریاں اچھی جگہوں پر لگی ہوئی ہیں موشی کوئی تنگی نہیں ہے آپ کے بچوں اور بچوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو گئی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہسی خوش کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ پاک نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے تو یہ سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ بس سو دانوں پر یہ جملہ ایک کہلے یا اللہ تیرا شکر ہے تو آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک کیسے آپ کو مزید عطا فرمائیں گے اسی طرح شام کے وقت آپ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد یہ تصویر پڑھ لیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور اگر مغرب کے فوراں بعد نہیں پڑھ پاتے تو کوشش کریں رات سونے سے پہلے ضرور اس تصویر کو پڑھ لیں آپ نے سو دانوں کی ایک تصویر لی ہے اور ہر تصویر کے دانے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو اللہ پاک نے اب تک آپ پر کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر آپ نے ہر دانے پر یہ کہنا ہے آپ خود دیکھئے گا کہ یہ دو تصویرات کیسے ارش کو ہلا دیں گی اور آپ کو اللہ پاک راضی ہو کر اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کی زندگی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ